اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم علیمت و طیبین و طاہرین المعاصمین مومنین اکرام موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہنا ہے اور اس میں بہت سارے آقام شریعت نے بتائے ہیں جن کی اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح سلسلہ موت جب قرآن کہہ رہا ہے کل نفس زائقت الموت کے ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنے تو انسان کے لیے اس کے مختلف آقام ہیں جن کی اوپر عمل کرنا ضروری ہے آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ غسل مسے میت کے حوالے سے کہ کب انسان کی اوپر غسل مسے میت واجب ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت سار اشتابات مومنین کے ذنوں میں ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ جن گھروں میں وفات کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر افرہ تفریح ہوتی ہے کوئی اس لحاظ سے زیادہ تر نہ کو بتانے والا ہوتا ہے نہ ان کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل شریعت اور پر پیدا ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مردہ ہے جب کوئی شخص وفات پاتا ہے اس کی جان اس کے جسم سے نکلتی ہے روح قبض ہو جاتی ہے اگر وہ اس کا جسم تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو مس کرنے سے جو مس کر رہا ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کے اوپر غسلے مسے میت واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ مردے کے ناخن کے ساتھ اپنے ناخن کو مس کرے اس کی ہڈی کے ساتھ اپنی ہڈی کو مس کرے اس لحاظ سے بھی اس کے اوپر غسلے مسے میت واجب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ اگر کسی کی جان نکل رہی ہو آدھے جسم سے جان نکل چکی ہو اور آدھے حصے میں بھی باقی ہو جان یعنی جسم کا آدھے حصہ تھنڈا ہو چکا ہو اور آدھے میں بھی جان باقی ہو تاب اگر چاہے اس کے تھنڈے جسم کو ہاتھ لگائے تاب اس پر غسلِ مسِ میت واجب نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک مکمل اس کی روح قبض نہ ہو چکی ہو تو یہ اس میں بھی ایک ضروری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر مردے کے ساتھ بال لگائے جائیں بال مردے کے جسم کے ساتھ اگر ٹیچ ہو جائیں یا مردے کے بال آپ کے جسم کے ساتھ ٹیچ ہو جائیں تو آپ کے پر غسل واجب نہیں ہے کیونکہ بالوں میں جان نہیں ہوتی اس کے بعد اگر بچہ مردہ پیدا ہو شکمِ مادر میں ہے باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے شکم میں وفات پا گیا ہے تو پھر کس کی اوپر غسل واجب ہے تو پھر ماں کی اوپر غسل واجب ہے بچے کو جنب دینے کے بعد اس ماں پر غسلِ مسِ میت واجب ہے اگر بچہ زندہ ہے اور ماں وفات پا چکی ہے تو پھر وہ بچہ بالے ہونے سے پہلے ایتیاتِ واجب کی بنا پر غسل کرے گا اور اگر بالے ہو گیا تو پھر وہ غسل اس کے اوپر غسلِ مسِ میت ضروری ہے اس کے بعد اگر کوئی نابالک شخص ہے بچہ ہے نابالک ہے ابھی حالتِ بلوغت تک نہیں پہنچا یا کوئی دیوانہ ہے تو اس کے بارے میں شریح کیا حکم ہے اگر دیوانہ کسے مردے کو ہاتھ لگاتا ہے یا نابالک بچہ ہاتھ لگاتا ہے تو بچے کے بالے ہونے تک اس پر غسل واجب نہیں ہے جب بالے ہوگا تو وہ غسلِ مسِ میت کرے گا اس کے اوپر کرنا ضروری ہے اور دیوانے کے آقل ہونے تک اس کے اوپر کیونکہ شریح آقام اہلِ عقل پر ضروری ہیں دیوانوں پر ضروری نہیں ہیں لہذا جب تک وہ آقل نہیں ہوگا عقل مند نہیں ہوگا اس کے اوپر غسلِ مسِ میت واجب نہیں ہوگا اس کے بعد ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر کسی شخص کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو اسے غسل نہیں دیا گیا اور اگر اس کو اٹھائیں تو کیا پھر بھی اس پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے یعنی اگر ایک انگلی کٹ گئی ہے ہاتھ کٹ گیا ہے اس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا غسل واجب ہوتا ہے تو اس طرح غسل واجب نہیں ہوتا لیکن خدا نہ خاصتہ جس طرح کے قضیعے اور سانے آئے روز ہمارے پاکستان میں خدا کا شکر ابھی تو کافی امن ہے لیکن جو پہلے حالات تھے یعنی بم دھماکوں میں جب یہ سانے پیش آتے تو لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اگر آپ ان ٹکڑوں بہت سارے ٹکڑوں کو لاش کو اکٹھا کریں تو پھر آپ کے اوپر غسلِ مسِ میت واجب ہے یعنی آپ ایک لاش کو تشکیل دیں یعنی ایک لاش کا کافی حصہ اگر آپ نے اکٹھا کیا ہے ٹکڑوں کی صورت میں تب آپ کے اوپر غسلِ مسِ میت کیا ہے واجب ہو جائے گا ہاں اس کے بعد اگر ایک ایسی ہڈی ہے انسان کے جسم سے جدا ہوئی ہے اس کو بھی اگر آپ مس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر غسلِ مسِ میت ہے چاہے ہڈی ہے چاہے دانت ہے مردے کے نکلیں یا زندہ انسان کے باہر نکلیں تو اس کو مس کرنے سے آپ کے اوپر غسلِ مسِ میت واجب نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد ہے کہ غسلِ مسِ میت کے بعد کے آپ کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو غسلِ مسِ میت کے بعد آپ کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے یہ غسلِ مسِ میت جنابت غسلِ جنابت کی طرح ہے اس کے بعد وضو کے بغیر بھی آپ جنازے میں بھی شرکت کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بہتر اور آلہ یہ ہے کہ وضو کر کے اپنا جنازے میں شامل ہوں یا باقی عامال جو ان کو سر انجام دیں لیکن ویسے شامل ہو سکتے ہیں آپ اچھا اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے کئی میتوں کو مس کی ہے یہ ایک سوال اکثر مومنین اکرام کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر دو تین میتیں ہیں اور دو تین میتوں کو علیدہ علیدہ مس کی ہے تو پھر کیا تین چار دفعہ میں غسلے مسے میت کرنا چاہیے تو ایک نہیں ہے اللہ نہ کرے آپ جتنی میتوں کو بھی مس کریں لیکن آپ کے لئے ایک ہی غسل ضروری ہے ایک ہی دفعہ آپ غسل کریں گے غسلے مسے میت تو وہ کافی ہے یا ایک میت کو بار بار مس کی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو پھر بھی اس کا یہی حکم ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی غسلے مسے میت کریں گے اس کے بعد ہے کہ غسلے مسے میت کے بعد کیا آپ کا مسجد میں ٹھہرنا ٹھیک ہے یا کیا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں یا وہ آیات قرآن جن میں سعیدہ واجب ہے یا قرآن کا پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں تو غسلے مسے میت کی حالت میں آپ مسجد میں ٹھہر بھی سکتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کے لیے غسل مسل میت کا کرنا ضروری ہے نماز آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ غسل مسل میت نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس کا طریقے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کی نیت کیا ہے تو غسل مسل میت کی نیت ایسے ہی ہے جس طرح آپ غسل جنابت کی کرتے ہیں فرق اس میں صرف یہی ہے کہ یہاں پر آپ کہیں گے کہ غسل مسل میت کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الاللہ قربتاً الاللہ کہنا درست ہے کافی ہے واجب قربتاً الاللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ قربتاً الاللہ بھی کہاں تو وہ کافی ہے اس کے بعد طریقے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو طریقہ بھی اس کا یہی ہے جتنے تمام غسل ہیں تمام غسلوں کے دو طریقے ہیں ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے ہمارے ہاں جو اپنا نلکے کی نیچے یا نلکی نیچے اس طرح کی جاتا ہے اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں تو اس میں آپ نیت کریں گے کہ غسل مسل میت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً الاللہ اس میں ترتیب وہی ہے جو غسل جنابت میں کی جاتی ہے پہلے سار کو دھویں گے اور نیت کریں گے تمام جسم کے حصوں کو آپ کے ذہن میں نیت ہونی چاہیے ایک دفعہ زبان کے ساتھ نیت کر لیے سار اور گردن کو دھوتے وقت تو باقی جو نیت ہے وہ ہر آزاہ کو دھوتے وقت یہ یہ ہو کہ میں قربتاً الاللہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کو اپنی دائیں سائیڈ کو دھویں گے آگے اور پیچھے سے اسی طرح پھر بائیں سائیڈ کو آگے اور پیچھے سے دھویں گے یہ ہے غسل مسے میت کا ترتیبی طریقہ اور جو ارتماسی ہے وہ ہے کہ جب آپ کسی حوز میں نہر میں دریا میں یا ٹیو ویل میں یا طالعب میں آپ نے غسل کرنے تو باہر کھڑے ہو کر ایک دفعہ یہ آپ نیت کریں گے کہ غسل مسے میت کرتا ہوں قربتاً الاللہ ارتماسی غسل مسے میت ارتماسی کرتا ہوں قربتاً الاللہ تو اس میں آپ چھلانگ لگائیں گے دریا میں یا نہر میں جو بھی اکٹھا پانی ایک دفعہ آپ کا جسم اس میں مکمل طور پر تار ہونا ضروری ہے تو وہ آپ کا غسل وہاں پر ہو جائے گا وہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے سر کو دھوئیں یا دائیں بائیں سائٹ کو پہلے دھوئیں وہاں پر ایک دفعہ آپ کا جسم پانی کے اندر پہنچنا ضروری ہے مومنین اکرام امید ہے کافی حد تک غسل مسے میت کا آپ کو علم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم غسل میت کے حوالے سے بیان کریں گے ہاں اس میں ایک چیز جو ایک سوال بھی تھا غسل مسے میت میں کہ اگر کوئی شخص غسل دے رہا ہے میت کو ایک غسل اس نے دے لیا ہے کیونکہ میت کو تین غسل دیے جاتے ہیں دوسرا بھی دے لیا ہے ابھی تیسرا غسل نہیں دیا اور تیسرا غسل دینے سے پہلے اگر کسی نے آکے ہاتھ لگا دیا ہے میت کو تو کیا پھر اس کی اوپر غسل مسے میت واجب ہوگا بالکل واجب ہوگا اگر چاہے تیسرا بھی اس نے نہیں دیا دو مکمل غسل کر لیے دو پانی سے لیکن تیسرا بھی تا غسل میت مکمل نہیں ہوا اور اس نے مردے کو ہاتھ لگا دیا ہے تو اب اس پر غسل مسے میت واجب ہو جائے گا ایک غسل دیا ہے دو دیا ہے تین غسل دینے کے بعد پھر آپ مومنین اگر اس میت کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ پر غسل مسے میت واجب نہیں ہوگا تین غسل کا دینا ضروری اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی مردے کو مس کر کے آتا ہے یہ ایک بدت ہے جو عام طور پر یہ ہم نے دیکھا ہے کافی لوگوں میں ایک شخص نے مردے کو ہاتھ لگایا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگاتا کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہو جائے گا اس کی اوپر غسل واجب نہیں ہوتا اگر چاہے جو مردے کو غسل دے رہا ہے اس کو بھی ہاتھ لگانے سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا جب تک ڈائریکٹ آپ مردے کو ہاتھ نہ لگائیں اللہم صلی اللہ محمد وعاول محمد وعجل فرجہ